بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عاصف نے کیا کیا مفتہ اسماعیل کے ساتھ دیگر لوگوں نے کیا کیا اب حال یہ ہو گیا ہے اتنا برا حال ہو گیا ہے کہ خود وزیر آزم شہباز شریف بھی وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا دفاع کرنے کو تیار ہی نہیں کابینہ اجلاس میں انہوں نے کہہ دیا جی آپ چانتے ہیں میری سوچ کیا ہے مفتہ صاحب میں آپ کا دفاع نہیں کروں گا بتائیں سوالوں کے جواب دیں اب سب یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتہ صاحب آپ ہمیں تو سچ بتائیں آپ ہمیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں ہوتا کچھ ہے لوگوں سے پتہ چلتا ہے کہ جناب ڈالر تو اب 220 بھی جائے گا ابھی تو پٹرول اور پتہ نہیں کتنا مہنگا ہوگا آپ ایک ہی تفاہ میں بتا دیں ہونے کیا جا رہا ہے تو مفتہ صاحب کہتے ہیں جی میں بالکل بتاتا ہوں لیکن یہ عالمی منڈی سے ہے ہم اس پر کیا کر سکتے ہیں اب اسی دوران جو سب سے بڑا پروپیگنڈا یہ حکومت کرتی رہی پہلے دن سے آپ دیکھئے مریم نواز صاحبہ کیا کہتی رہی جی آئی ایم ایف کے شرائط ہیں جو پٹرول ہمیں مہنگا کرنا پڑا رہا ہے آئی ایم ایف کے کہنے پر عمران خان نے معاہدہ کیا تھا عمران خان نے معاہدہ کیا تھا اس وقت میں دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی ایک رومی ٹیم کا حصہ جو لوگ تھے وہ کہتے رہے کہ جناب دکھا دیں کہاں پر لکھا ہے کہ جی پٹرول کی قیمتیں ہم بڑھائیں کہ کہاں لکھا ہے آئی ایم ایف صاحب کہتا ہے جی آپ اپنے خرچے کم کریں اور آپ اپنی آمدنی بڑھائیں جس طرح سے آپ کا یہ سارا معاملہ ہے بجٹ خراب ہو رہا ہے آپ کی آمدنی ہے نہیں خرچے اتنی زیادہ ہیں تو آپ کدھر سے پورے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں وہ اس حکومت سے پہلے طریقہ انصاف کی حکومت عمران خان صاحب نے جو سبسیڈی تھی پٹرول پر وہ ٹیکس انہوں نے زیادہ اکٹھا کیا تھا یہی وہ بات کہتے رہے کہ ہم نے ریکارڈ ٹیکس اکٹھا کیا اتنے مشکلات کے باوجود اور وہاں سے ہم رلیف دے رہے تھے عمران خان کی سٹیٹمنٹ ہے آج کابینا میں یہ بات ہو گئی ماننی پڑ گئی کہ جی آئی ایم ایف کا کوئی تعلق نہیں ہے پٹرول کی قیمتوں سے یہ بات مفتح اسمائل نے کہہ دی آپ سوچئے ذرا کتنا یہ جھوٹ مریم صاحب پریس کانفرنسز کر رہی ہیں یہ لوگ کیا کہتے رہے تو عمران خان صاحب پھر سچے ثابت ہوئے خاجہ عاصف نے یہ تک کہا ہے کہ جناب ہم سب کا گراف نیچے جا رہا ہے بڑی تیزی سے اور اس کا یعنی عمران خان کا گراف اوپر جا رہا ہے پھر جناب رانہ سناولہ صاحب کی سن لیں وہ کہتے ہیں جی جیسی ہمیں ڈالر مل جائیں گے ڈالر واپس ایک سو بیاسی روپے پر چلا جائے گا وہ پتہ اپنی بیپر کیلیاں اڑا رہے ہیں رانہ سناولہ کہتے ہیں ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا پٹرول بھی مہنگا کر دیا آئیم ایف دستخط نہیں کر رہا مفتح اسمائل سے یہ جلاس میں پوچھا کے کابینہ جلاس میں کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں کہ ایک دو دن لگیں گے ایک دو دن آپ دے دیں اس میں آئیم ایف مان جائے گا اس طرح کچھ ہو جائے گا پرائم منسٹر جب اپنے بندے کو ڈیفرنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو سوچیں کیا حال ہوگا پھر آپ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے شہباز شریف نے فل غصے کا اظہار کیا کابینہ میں اب یہ جالی غصہ تھا جو بھی تھا جس طرح کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی اس طرح کہتے ہیں میں تو آپ جانتے ہیں مفتح صاحب میں تو ایک روپے ٹیکس نہیں لگا جاتا میں ایک روپے کی مہنگائی نہیں کرنا چاہتا یہ ہو رہا ہے بتائیں کیا ہے فیس کریں ان کو اب اتنا محول خراب ہو گیا ہے کابینہ کا کہ کنٹرول میں نہیں رہا اب نون لی کیا کہہ رہی ہے اس میں میں نام بتا دیتا ہوں صدیق صاحب نے بتا دیتا ہوں ساد رفیق خاجہ عاصف امیر مقام یہ نون لی کے سینئر نانوہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے ہی گالیاں کھانے کے لیے ہیں کہاں ہیں پیپلز پارٹی کہاں ہیں جے ایو آئی کہاں ہیں ایم کئیم کافلی کہاں ہیں اتحادی ساری گالیاں ہمیں پڑ رہی ہیں یہ لوگ نظر ہی نہیں آتے آئیں سامنے بلاول ویڈیو لنک پر آئیں آئیں نہ سامنے دفاع کریں پولیسیز کا خود آتے نہیں سب گالیاں ہمارے لیے رہ گئی ہیں تو اب یہ بڑا ایک ڈراما پیدا ہو گیا ہے اور یہ ایک دوسرے کے لگ رہا ہے کہ گریبان کسی وقت نہیں پکڑ سکتے ہیں جس طرح میں نے بتایا خاج عاصف جو ہیں مفتا اسماعیل کیتنے زیادہ خلاف بولے ہیں اور اسی وجہ سے جب شہباز صاحب آئے ہیں تو آپ نوٹ کیجئے کہ انہوں نے وزیراعظم اس طرح کرتا ہے کہ وہ آیا ہے باہر اور پوری کابینہ کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے اس میں آگے آگے جناب ایم کی ایم کے فیصل سبزواری کو کھڑا کیا ہوا ہے ساتھ کافلی کے جناب صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے نون لیگ والے پیچھے کڑے ہیں پیپلز پارٹی والے مسکرا رہے ہیں نون لیگ والے شدید غصے میں ہیں سادھ رفیق ہیں خاج عاصف ہیں مفتا کو کہیں پیچھے کھڑا کیا ہوا ہے اچھی خاصی مفتا صاحب کی کلاس ہوئی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مفتا صاحب کی چھٹیوں نے والی احکامات آگئے ہیں لندن سے تو وہ کیا احکامات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں خبر میں آپ کو پہلے پوری بتا دوں کہ جناب مفتا اسماعیل صاحب نے کہا مجھے قیمتیں بڑھانے کا شوق نہیں مگر آلمین منڈی کو دیکھ لیں وہاں پر جو ہو رہا ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے پھر عملان خان نے تو کر لیا تھا وہ تو روس بھی جا رہا تھا گیس بھی گندم کے لیے بھی آپ صرف گندم کے لیے کہہ رہے ہیں اب وہ روس بھی ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہا کہ ایمپورٹڈ حکومت ہے اس کی ہم مدد کیوں کریں اب آپ دیکھیں چین روس کا تیل لینے والا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے چین نے ان مشکل حالات میں مہنگائی کا ہے معیشت اس وقت مشکل میں ہے پوری دنیا میں تو چین نے کیا کیا ہے سب سے زیادہ اس وقت بڑا خریدار بن گیا ہے روس کے تیل کا تو یہ ہوتا ہے خودداری خودمختاری ہم بھی اس گروپ میں چین کے ساتھ پہلی بڑے قریبی تعلقات ہیں تو روس سے کیوں نہیں لے سکتے بھارت بھی لے رہا ہے اچھا پھر جناب کابینہ راکین کے مفتا سے آئی ایم ایف پروگرام بحال انہوں سے مطلق سخت سوالات کے جی کیا ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے ڈالر رکی نہیں رہا قیمتیں رکی نہیں رہیں مہنگائی بڑھتی چلے جا رہی ہے پٹرول اوپر جا رہا ہے حقیقت تو بتائیں اب جناب حکومت کی گرتی ساکھ سے نون لگ کی سیرین قیادت شدید پریشان ہے یہ خبر ہے اتحادی جماعت و قائدین کو بھی حکومت کا دفاع کرنا چاہیے نون لگ نے یہ کہا ہے بلاول بھٹو کو کہا جائے کہ معاشی صورتی آپ پر بات کریں لندن سے پیغام مل گیا معاشی ٹیم میں تبدیلی ناگزیر ہے نون لگ کے ذرا یہ بتا رہے ہیں معاشی ٹیم میں ہے کیا کون ہے مفتا اسماعیل صاحب ہیں آئیشہ غوث صاحبہ ہیں وہ مظیر ممکت ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں مصدق ملک صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے معاشی ٹیم میں نہیں معاشی ٹیم میں یہ دو مین لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو اب مفتا صاحب کی چھٹی تو یقینی نظر آ رہی ہے اور ڈار صاحب کی واپسی کا کہہ رہے ہیں اور اس سے اور زیادہ بیڑا غرق ہوگا یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے لکھوا لیجئے پھر تمام وزراء کو قومی اسمبلی اور سینیٹر میں حاضری یقینی بنانی چاہیے کہ صرف نون لیگ پر ہی کیوں گالیاں اور سارے سوال ہوں باقی بھی آئیں باقی آئیں کو تیار ہی نہیں کوئی اٹھا رہی نہیں یہ سارا وزن مریم تو خود کہتی رہی مریم مواز صاحبہ کہ جی یہ جو گند ہے ہم اپنے سر پر کیوں لیں گندگی کا بہت اپنے سر پر کیوں لیں تو اب وہ لے رہے ہیں اور کیونکہ انہوں نے پر کیسز ختم کروانے تھے اور اب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ کس لیے یہ آئے تھے خود اب یہ باندھ رہے ہیں جی ہمارے رب تو سو دالتیں بن جانی تھی یہ ہو جانا تھا تو اب حالات ان سے کنٹرول ہو نہیں رہے اسی وجہ سے اب جناب دکھانے کے لیے کچھ تو کرنا ہے تو اب مفتہ کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا پھر یہ کہا جارے ہیں پیپلز پارٹی ہر چیز بھی ہمارے ساتھ ہے تو حکومت کا دفاع کرنا بھی اس کو چاہیے وہاں بھی تو نظر آئے ایم گو ایم سمیت دیگر اتحادیوں کو بھی حکومت کا ہر فرم پر ساتھ دینا ہوگا خاج عاصف صاحب جو ہیں وہ پروگراموں میں انکشاف کرتے پھر رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کی ہم نے ساری باتیں ماند رہی ہیں بس بریکٹر ہو جائے گا لیکن وہاں مفتہ سے جا کے خود پوچھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ تو عمران خان نہیں مقبول ہوتا جا رہا ہے ہم تو سب اور انہیں ڈرائیا ہے یہ لفظ بولا ہے خاج عاصف نے کہ یہ سب جس طرح سے ہو رہا ہے تیل کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے سے ہم سب جماعتوں کا عوامی گراف گرا ہے یہ وزیر دفاع خاج عاصف نے کہا ہے تو یہ ایک دوسرے کو ڈیفنڈ کرنے کو تیار نہیں ہے جب یہ حال ہوگا تو آپ خود ہی سوچ لیے گئے تو یہ فیل حال یہ دکھانے کے لئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں مفتہ اسماعیل کی البتہ یہ چھوٹی کرنے لگے ہیں اور اب آپ دیکھئے گا کہ ہوتا کیا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا پچھلی ویڈیوز میں کہ خود پیپلز پارٹی کی سنیر حرمان نبیل قبول نے کہا کہ ہم جب پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں مفتہ اسماعیل سے پوچھتے ہیں کہ جی کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح معاملہ جا رہے ہیں تو پرائم منسٹر شباز صریف کہتے ہیں مجھے دھکا کس نے دیا تو اب وہ ان کو نظر آ رہا ہے ایک زرداری سپے بھاری وہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں اور معاشی طور پر سب سے زیادہ نقصان نون لکھا رہے ہیں لیکن نون لکھ چاہتی ہے کہ سارے آ کر دفاع کر رہے ہیں لیکن مجھے نکتا کوئی اور آئے گا کس موں سے آئے گا ام کیم کس موں سے آئے گی وہ تو کہے گی کہ ہم تو مہنگائی کے خاتمے کے لیے گئے تھے جناب مہنگائی بڑی تھی عمران خان کے دور میں اس لئے ہم نے اس کا ساتھ چھوڑا تھا یہ بہانہ انہوں نے بنایا تھا اور اب آپ دیکھئے ریکارڈ مہنگائی یعنی عمران خان کا ساڑھے تین سال کا دور چھوڑ دیں آپ یہاں صرف دو مہینے میں وہ حال ہو گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا تو اب یہ صورتحال ہے ہر طرف سے لانتان ایک طرح سے ہو رہی ہے ایک دوسرے پر گلش پہ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے گریبانوں تاکہ اب ہاتھ جا رہے ہیں اور چھٹی کا آغاز ہو چکا ہے پہلا بندہ جو لگ رہا ہے کہ فارغ ہو رہا ہے اس حوالے سے پہلے تو ہنیف عباسی کو بھی فارغ کیا جا چکا ہے ویسے لیکن کارکردگی کے حوالے سے یا پریشر کے حوالے سے وہ اب مفتہ اسمائل کی چھٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ کہاں سے ہوا ہے جی لندن سے اجازت دیجئے اللہ حافظ